سماجوادیوں کا راہ ہے سمیں سمیں پر یہاں کی جنتہ نے کچھ پرستیاں رہتی ہیں کئی بار لیکن فروض آباد کی جنتہ نے ہمیشہ سماجوادی بچاہ دھارا اور جب کبھی بھی نتاجی نابحان کیا ہوگا پورا سمرتن یہاں کی جنتہ نے دیا ہے آنے والے سمیں میں مجھے امید ہے کہ نہ کیول فروض آباد لوگ سبا بلکہ آج پاس کی جو لوگ سبا ہیں وہ اعتحاسک بوٹوں سے جیتنے جا رہی ہیں میں فروض آباد کے ساتھ ساتھ مینپوری کے جنتہ کا بھی دھنیواد دوں گا اور فروض آباد کے بھی بہت سارے پریوار ایسے تھے جن کے رشداریاں مینپوری میں تھیں جن کا سمپرگ مینپوری میں تھا انہوں نے لگاتار ہمارے چاہے پردنیدی جنتہ کے پردنیدی بیدھائک رہے ہوں یا سنگٹھن کے لوگ رہے ہوں انہوں نے پورا سہو کیا اور جس کے پردام میں مینپوری کو اعتحاسک جیت ملی سمجھا دے پارٹی سارے دویا سیوی سے بہلے بڑی کارکارنی آپ نے گوشت کی ہے پوری برگیڈ تیار ہے سنگٹھن اور سنگٹھن کے مادیم سے جنتہ تک اپنی بات پہنچانا اور سنگٹھن کے ہی مادیم سے جنتہ کو جھوڑنے کا کام کریں گے کوئی ورگ نہیں چھوڑیں گے جس کے بیچ میں سمجھا دی پارٹی اپنے بچادہ لے کر کے نہ جائے کیا دیکھتے گی اس طرح سے کوئی ورگ میں نے کہا ہر ورگ کے بیچ میں سمجھا دی پارٹی جائے گی کیونکہ جو کام سمجھا دی پارٹی نے کر کے دکھایا آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا جس میں بھارت کو جیت حاصل ہوئی ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کی جیت ہوئی اور آپ نے اتبادیس کے مکھونتی جی کو بھی دیکھا ہوگا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس سٹیڈیم کو بنانے کا کام اگر کسی نے کیا تھا سماجوادی لوگوں نے اور سماجوادی پارٹی میں بنا اسی لیے انتراشتی اس طرح کا وہاں میچ ہو پایا جتنے آپ کو اس میں تصویروں میں دیکھتے ہیں کسی کا یوگدان نہیں ہے اس سٹیڈیم کو بنانے میں اور بھارتی جندا پارٹی تو وہ دل ہے جو دوسروں کا کام اپنا کام بناتی ہے یہ چھت وہ ہے جہاں سے بلکل قریب بٹے سور ہے جہاں پر سورگی اٹل بہری باشپی جی کے جن مستلی رہی ہے میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ ان کی جن مستلی پر بھی کام ہو یہ جو اکانہ سٹیڈیم ہے یہ بھگوان وشنو کے نام پر بنا تھا لیکن انہوں نے اٹل بہری باشپی جی کے نام پر کر دیا ہمیں کوئی اس سے ناراضگی نہیں ہے لیکن کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو بٹے سور میں انیورسٹی یا سپورٹس کا اس طرح کا انفرسٹیشن نہیں دینا چاہیے تھا لوگ بھومن جو سماجوادیوں نے بنایا اس میں بھی پور پردھان منتی جی کی پرتیمہ لگا دی کم سے کم ہی اپنا کام بتائیں اور نام بدلنا دوسرے کا کام اپنا بنانا اور یہ کوئی ایسا پہلا کام نہیں ہو رہا یہ پہلی یوجنہ کا نام نہیں بدلا جا رہا ہے لگاتار اسی طرح یوجنہوں کے نام بدلے انہوں نے اور سب سے بڑی بات ہے جہاں مغل گارڈن کا نام بدل دیا امرت ادھیان کر دیا اس ایکسپریس وے پہ آپ دیکھ لو پورا جو آگرہ لکھنوں بنائے کہیں آپ سماجوادی پاٹی کی نیتاؤں کی نام نہیں دیکھو گے آپ لیکن جہاں سوچالے کرنے اترو گے آپ وہاں پر بی جی بی نے اپنا نام لکھا دیا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ارت ویبستہ کی حالت ہے جو شیئر مارکٹ گرا ہے جس کا بھارتی جنتہ پارڈی دعویٰ کرتی تھی کہ ان کے پریاس سے کوئی ادیوکپتی دنیا میں نمبر ایک ہونے جا رہا ہے بتاؤ آج وہ کہاں پہنچ گیا اور یہ آکڑے اگر نہیں سمالے گئے تو نہ کیول دنیا میں ہمارے ادیوکپتیوں کا نام بدنام ہوگا بلکہ ہماری کئی بینکیں ڈھوپ جائیں گی مجھے یاد ہے اتہ پردیس میں ایک بار بیبھاگ نے پرویڈنٹ فنڈ کا پیسہ پرائیویٹ کمپنی پر لگا دیا تھا اور جب پرویڈ کمپنی ڈوبی تو پرویڈنٹ فنڈ بھی ڈوب گیا اس سمیت جو ورش تدگاری تھے انہوں کے خلاف کاروائی ہوئی تھی انہیں جیل تک جانا پڑا تھا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب لائی سی کا پیسہ ڈوب رہا ہے ایس بی آئی کا پیسہ ڈوب رہا ہے جس طریقے سے اتہ پردیس میں جیل گئے تھے کیا ایس بی آئی کے یا لائی سی کے بڑے ادھکاری جیل جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ تو معاملہ کیول باری سو کروڑ کا تھا اور اب تو بھارت کا ایک لاکھ کروڑ کا معاملہ ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو بتانا چاہیے کہ آگھرکار وہ کیا کاروائی کرے گی اور ڈوبتے ہوئے ادھک پتیوں کو کیسے بچائے گی سر مولاہم سنگھ آدب جی کو پتم بھوٹر سممان دیا گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیے اس پہ ابھی ہم نہیں کہیں گے جب لیٹر آ جائے گا تب کچھ کہیں گے بی جے پی جان بوچ کر کے جو مہنگائی چرم سیمہ پر اسے بات نہیں کریں گے دروشگاری پر بات نہیں کریں گے حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے ہمارے بگل میں کاروواری بیٹھے ہیں ایک لاکھ کروڑ کا ہے کارووار کھانے والے تیل کا کیا بھارتی جنتہ پارٹی ایک ادیو پتیوں کی مدد کرتی کے نہیں کر رہی ہے حالانکہ کسان کو گیوں کی قیمت ملی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مل سکتی تھی اگر سرکار تھوڑا کوشش کرتی تو آپ بتاؤ آج آٹا کھڑینا پڑتا ہے مہنگا ہو گیا کی نہیں مہ گیا تو یہ جان بوچ کر کے جو بنیادی سوال ہیں ان پر نہیں چرچہ کرنا چاہتے چرم سیمہ پر مہنگائی ہے چرم سیمہ بیروشگاری ہے نیائے ملنا نہیں ہے اور پھر میں نے کئی موقعوں پر کہا اور پھر میں کہتا ہوں جس بات کو لے کر کے بات کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اس کے جانکار نہیں ہیں ہم سے کوئی کہے سڑک بنائے تو ہم سڑک بنوا سکتے ہیں ہم سے کوئی ڈائل اینڈیٹ بہتر کرنا ہے تو ہم ڈائل اینڈیٹ بہتر کر سکتے ہیں ہم سے کوئی کہے ایمبولنس بہتر کرنی تو ایمبولنس بہتر کر سکتے ہیں نوکری کیسے ملے گی روزگار کیسے ملے وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مق approximate تو یوگی ہیں ایک سنسان سے نگلیں جس کا ایک اپنا اتحاس ہے ایک اپنا یوگدان ہے اس سنستہ کا اس اسطحان کا مجھے امید ہے کہ رام چت مانس پر اور خاص کا شودر پر میں سیدھا مکھندی جی سے پوچھوں گا کہ بھئی مکھندی جی بتائیں ہمیں صدن میں کہ شودر کون کون ہے یہ سوال ہمارا آپ کا نہیں ہے یہ سوال دھارمک لوگوں کا ہے کم سے کم وہ تو بتائیں ہمیں اور پھر جو سمیدان کی شپت لے کر بیٹھے ہیں اور ان سے ضرور میں پوچھوں گا ہم تو بھگوان رام کرشن جتنے بھی بھگوان اور پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں میں بھگوان وشنو کے جتنے افتاریں میں ان کو بانتا ہوں ہمیں کسی پہ آپتی نہیں ہے لیکن جس پہ آپتی ہے وہ اس پہ ہم صدن میں پوچھیں گے اور ابھی تو میں نے سنا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے گی ہم تو بھگوان رام اور کرشن کسی کے پورواجی نہیں ہمارے کسی کے سنا ہے میں نے سنا ہے میں نے اس کا مذہب بی جے بی کے لوگ اب تو پتہ نہیں کیا ڈین اے ٹیسٹ بھی کرانا چاہتے ہوں گے ہم اپنا بھی ڈین اے ٹیسٹ کرالتے ہیں وہ اپنا بھی کرالیں پتہ لگ جائے گا کون کہاں سے آیا ہے کیا پردیش کی رائنی تھی پرساند مہوری کے بیان کے بعد ان کا پرموشن سمجھ باتی پارٹی نہیں ہے کیا کہتے ہیں نہیں وہ سنگٹن میں پہلے سے میں آپ سے کہنا جاتا ہوں آپ بڑا چلا رہے ہیں رام شت مانس پر وہ پنگتیاں پڑھ دو آپ کیا پنگتیاں پر برود ہے آپ پنگتیاں پڑھ دو نہیں نہیں میں آپ سے جاننا جاتا ہوں ہمارے پتگار سادی میں تو یاد نہیں ہے نا میں جانتا ہوں ارے آپ سوال پوچھ رہے ہو پنگتیاں پڑھ دو آپ اگر آپ کو اچھی لگیں آج کے سمیہ پر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ پڑھئے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوامی پرساند مہوریہ جی نے جو کہا سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے آپ وہ پنگتیاں پڑھ کے بتائیے ابھی سب کے سامنے سوڑیے نا پڑھ کے سنائیں نا یہ ہمارے پتگار ساتھی ہیں جاگروک ہیں سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھ کے بتائیے نا کیوں نہیں پڑھ کے بتاتے تارینا شبت کو لکھا جو کچھ لوگرس کو ٹریننگ بولنا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ارے بھائی شبت کو تھوڑی بدل دو گے ہم تمہیں آدمی کی جگہے کچھ اور کہنے لگیں کیا نہیں ملکل ٹھیک ہے سفر سب مہوریہ پسر لگاتا آپ کی نیتام کیا یہ بی جے پی والے تم پر افائر کر دیں گے تم سچی نیوز دکھاؤ گے یہ کون بڑی بات ہے افائی درج کرنا میں نے انہیں بڑھائی دے دی یاترہ کی ان کا پولٹیکل کارکم ہے سماجوادی پارٹی اپنے سدھانت اپنے کارکموں کو لے کر گئے جنتہ میں جا رہی ہے سماجوادی پارٹی کا ایک اپنا راستہ ہے یہ آپ لوگ نہیں تیگر ہوگے اتر پردیش کی راہنیت اور خاص کر کسان نوجوان بیپاری امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ خوشحال لی کے راستے پہ جائے گا دو ہزار بائیس بی جے پی کے لئے ختم ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ ختم ہو جائے گا تو انہیں حساب بتاپ دینا پڑے گا کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی کروڑوں نوکری دینے کی بات کی تھی بولٹ ٹرین یو پی میں چلانے کی بات کی تھی تو ان کا دو ہزار بائیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے دو ہزار چوبیس میں بھی ان کا بائیس نہیں ختم ہوگا کیونکہ اگر بائیس ختم ہو جائے گا تو انہیں کسانوں کی آئے دو گنی کا جواب دینا پڑے گا سرم آئے بات کی تھی میں اپنا سوے مت خراب کرو ان چیزوں پر بحث کر کے سرم آئے بات کی تھی اور میں کہا تھا کہ صدرگی بھی بات آمنا ہے کہ کیا لگتا ہے یہ سوال میں سدن میں پوچھوں گا نہیں سرم کچھ بولنا چاہے نہیں نہیں میں سدن میں پوچھوں گا سدن سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی وہاں سامنے ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی وہ جواب دے گی اور پھر سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ان کا ماننا ہی جاتی جنگڑنا ہو آخر کار بی جے پی کیوں پیچھے بھاگ رہی ہے جاتی جنگڑنا سے ایک لیٹی تو انویسٹر میٹ ہونے والی ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے جو انویسٹر میٹ کے سب سے بڑے موکے موکے اتتی ہوتے وہی ڈوب گئے بھائی اس لیے میں نہیں لوں گا کسی ادیوگ پتی کا نام نہیں لیں گے لیکن جو سب سے بڑے ادیوگ پتی ہیں وہی ڈوب گئے تو انویسٹ کون کرے گا پہلے بی جے پی کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلے جو انویسٹر میٹ کی تھی اس سے کتنا انویسٹر میٹ آیا ہے اور اس انویسٹر میٹ سے کتنا نوکری روجگار ملے ہیں کیول ایک میٹ نہیں ہوئی تھی دو ہوئی تھی میٹ ہیں ایک ڈیفینس ایکسپو اور دوسرا انویسٹر میٹ اور یہ تیسری کرنے جا رہے ہیں پہلے دنیا میں گھوم آئے سب دیشوں میں پھر بڑے بڑے شہر گھوم آئے اب جلے جلے گھوم رہے ہیں ارے بھائی تمہیں جب بدیس سے انویسٹر میٹ نہیں آیا تو جلوں سے کیا انویسٹر میٹ ملے گا تمہیں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ بنوا رہا ہے سماجوادی پارٹی کی تیاری ہے جیسے چناؤ گوست ہوں گے تاریخ آئے گی سماجوادی پارٹی تیار ہے اس کا اثر آپ کو دیکھے گا آگے اور کیول پریوار ایک ہونے کا سوال نہیں ہے سوال یہ جو بنیادی سوالوں کو لے کر کے سماجوادی پارٹی جنتہ میں جا رہی ہے اس سے جنتہ کا سمرسن ملے گا راشتری مہ سچے بنا دیا بڑی ذمہ داری دیا راشتری مہ سچے بنا دیا کس طرح سب دیکھتے ہیں آپ کیوں یہ سوال پوچھتے ہیں آپ سوال یہ پوچھو کہ نوکری ملے گی کے نہیں ملے گی سوال پوچھو نوکری ملے گی کے نہیں ملے گی پوری تیاری ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا مین پوری کا اسی طرح کی تیاری سماجوادی پارٹی ہوگی میں یوہوں سے کہوں گا کہ سماجوادی پارٹی سے جڑیں اور سماجوادی پارٹی کا صحیح کریں جس سے کم سے کم دیش کو ہم آگے لے جا سکیں اور نئے طریقے کی کام کر سکیں سر فروج آباد کی لڑکی سونہ نیاز چنیٹ محلہ میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں میں اس کھلاری اور بیٹی کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں بڑھائی دینا چاہتا ہوں بڑھائی دینا چاہتا ہوں